ٹائگر ٹری کے بارے ہم بات کریں تو فلموں میں تین طرح کی اچھے ہوتی ہیں اچھی فلمیں بری فلمیں اور سلمان خان کی فلمیں اور یہ تیسرے طرح کی فلم ہے آپ کچھ کہہ لیجے کا کچھ کر لیجے فین تو دیکھیں گے ہی ایسا ہی کچھ ہوا جب میں نے دلی میں صبح سات بجے کا پہرہ سو دیکھا میں نے بھی پہرہ سات بجے اس لیے دیکھا کیونکہ اس میں فہلے کوئی شو جس فلم میں سلمان خان ہوکا ہے ٹرینا کیف ہو سارف خان کا کیمیو ہو اور اسے دیکھنے کوئی اور وجہ ہونی ہی نہیں چاہیے لیکن پھر بھی جان لیجے اس بار کہانی میں ٹائگر کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے چاہیر ہے کہ ٹائگر کو ایک ایسا مشن پورا کرنا ہے لیکن اس بار ہندوستان کے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہے اور یہ مشن ٹائگر کے سامنے کچھ ایسا دیکھتے آتی ہے یہی کہانی ہے کہ سپائی انیورس کی جاتر کہانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں ٹویسٹ اور ٹرنڈ سے بھری ہوئی آپ کو بتا دیں کہ اس فلم سے امیدیں ضرورت سے زیادہ تھیں اور فلم جب سروح ہوئی تو ایسا لگا کہ امیدوں پر خری نہیں اترے گی سلمان کانڈیلے لگتے ہیں کیٹینا میں کوئی دم نہیں لگتا ہاں عمران حاصلی ضرور امپریش کرتے ہیں فلرٹ ہاف ختم ہوتے ہی ایسا لگنے لگتا ہے کہ ٹائگر زویا لیکن اس سیکنڈ ہاف میں ہوتا ہے ایسا اصلی دھاما کا چبردست ایکشن سین آتے ہیں ٹویسٹ اور ٹرن آتے ہیں اور پتھان وہ بھی پتھان کے ٹائٹل شان کے ساتھ سارف خان کا کیمیو فلم کی جان بڑھا دیتا ہے اور اسپائی اونیورس جسے آپ جانتے ہیں تو آپ بتا دیں کہ سوسل میڈیا پر تو فین ان کے ویڈیو تک ڈال رہی ہیں ہاں ایک اور بڑا اسپائلر ہے میں وہ نہیں بتا سکتا لیکن ہاں سلمان کان کی ٹھیک ٹھاک ایکٹنگ کی ہے سلمان کان کی جب ایسی جگہ ایکشن پر احسان کیونکہ سٹار ٹرم ایسا ہے کہ فلموں کو کھیچا نہیں جا سکتا کیونکہ کیٹینہ کیف نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے اس کے علاوہ ٹویسٹ اور ٹرنٹس بھی بہت ہی ساندار ہیں لیکن فلموں کے سب سے کمال اور ایکٹنگ میں بے سال عمران حاسمی بہت ہی اچھی انہوں نے اپنی ایکٹنگ کو نبھایا ہے بکو بھی طور پر اگر ہم اس بات کو منی سرما کی جگہ کوئی اور ڈریکٹر کرتا تو یہ ساندار فلم ہوتی ہی لیکن اس کا ڈریکشن ایورج رہ گیا لیکن فلم سلمان کھن کا ٹینا کیف ساروخ خان اور عمران حاسمی جیسے بڑی ستار دینے کے دیکھنے کے لائق بن پائی ہے ایسے بڑے ستاروں کو بھی ٹھیک سے استعمال بہت پکو بھی طور سے کیا ہے اگر بات کر دیں اس فلم کے بارے میں تو اس فلم کو فائف میں سے فور پائنٹ فائف سٹار ملنے ہی چاہیے کیونکہ انہوں نے جبردست سین اور ایکشن سے اس فلم کو کافی بے مشال بنایا ہے ملتے ہیں نئے ویڈیو ساتھ نہیں جب اپ ڈیٹ سے ساتھ ہیں